ہیلو گائی، بلکم ٹو میسٹر واؤ پاکستان میں اچائی کی مقبولیت سے ہرگر انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ گھر مشروف پاکستان کے علاوہ دنیا کے بہت سے ممالک میں بھی پسند کیا جاتا ہے بہت سے لوگ ثبت غور اچائی پینے کے عادی ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو درو تازہ رکھی ہے لیکن ماضی میں بھی معاہرین نے بارخا اچائی کے نشانات کے بارے میں قبردار کیا ہے جہاں اچائی میں موجود کے بین لوگوں کو تازہ دم رکھی ہے وہیں بہت سی دمواریوں کا باعث بھی بنتی ہے تو جہر آپ یہ سن کر بھی تازہ سے مندود ہوتے رہے تو یہ خبر آپ کے لئے پنشانی کا باعث بان سکتی ہے ایک حالی تحقیق کے مطابق معاہرین نے قبردار کیا ہے کہ گھرم چاہ پینے سے رضائی نالی کے کینسر کا خطرہ اپار جاتا ہے یہ تحقیق میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جو لوگ 30 سنٹیگریٹ سے زیادہ گھرم چاہ پیتے ہیں ان کا کینسر میں مفلح ہونے کا خطرہ دو گناہ ہو جاتا ہے ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس تحقیق میں 40 سے 46 سال کے لگ بھگ پچاس رہا لوگوں کو شامل کیا گیا تھا تحقیق دوران معاہرین کو معلوم ہوا کہ روزانہ ساس و ملی کر جرم شاہ پینے سے رضائی نالی کے کینسر میں مفلح ہونے کے امکانات نظر صرف تک بار جاتے ہیں جہاں ایک طالب جنگی کے ساتھ چائے کا استعمال صحت کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے کہیں اگر چائے پی دن مفید کے چار کپ سے زیادہ پی جائے اس سے اتفارمنٹ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ چائے پینے کے منفید ساتھ مندر جزہر ہیں کناؤ بے جینی اور بے آرامی میں اضافہ چائے کے پتے کجتی دور پر کی پین پر مطمئن ہوتے ہیں چائے یہ کسی اور ذریعہ سے حاصل کرتا چائے کے پین کی زیادہ مقدار کناؤ کے جینی اور بے آرامی کا باعث بن سکتی ہے اگر آپ میں بھی ایسی آرامات پائی جاتی ہیں تو آپ کو بھی چائے کا احتمال کم کرنے کی ضرورت ہے نینڈ کے مسائل حقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چائے انسان کی نینڈ کے اوقات پر بھی پورا اثر ڈالتی ہے جس سے ہماری نینڈ پوری نہیں ہوتی نینڈ کی کمی دوسرے دماغی مسائل کے ساتھ بھی متلک ہے جن میں تقاوت، کمزوری، یا داشت زیادہ شامل ہیں نینڈ کی دائمی کمی، موٹاپا اور بلڈ چوزر کی وجہ بھی بند سکتی ہے اگر آپ بھی احراب نینڈ یا اس جیسی دیگر علامات کا شکار ہیں تو آپ کو بھی طے کا احتمال کم کرنے پر غور بڑھنا چاہیے حمل کی بچیدی ہیں حمل کے دوران چائے اور اس جیسی دیگر مصیبات کے استعمال سے کئی قسم کی بچیدیوں کا خطرہ پڑ جاتا ہے جیسے اس خاطر حمل اور کم پیدای فزن کا بچہ اس لئے احمریکی دائرہ نے خبر دار کیا ہے کہ حمل کے دوران کیپین کی مقدار دو سو ہنگی سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے دوران حمل تین یا چار کپ چائے، سیادہ چائے، پینہ اور ماں کی صحت کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے سر ڈک چائے کی مناسب مقدار کا ڈک کے لئے مفید ہے لیکن کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دے ثابت ہوتی ہے بلکل اسی طرح چائے کا دیو سے زیادہ استعمال الٹر سرطر میں اضافہ کرتا ہے اگر آپ کو بھی سرطر شکایت لہتی ہے تو چائے کا استعمال کم کریں اس سے آپ کو آفقہ ہوگا کیفین کا دی شخص، سرطر، چلچلہ فن اور ہائی بلڈ پریشر کا اشکار بن جاتا ہے اس لئے معاہرین تجویز کرتے ہیں کہ چائے کپنے سے پہلے ٹھنڈا ہونے دیں تاکہ آپ کو کینسر جیسے مخلق مد سے بچایا جا سکے اور ویسے بھی ایسا کھانا جس میں آگی ہرنی کے لئے سے دنیا اٹھ رہا ہو اور نہ ہماری صحت کے لئے نقصان دے ہے موسیقا موسیقی